اسلام علیکم میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اچھا چھوٹی سی ویڈیو تھرٹین میں کو میں نے ریکارڈ کی تھی ارلی مورننگ اٹھی تھی ناشتہ کر کے پھر میں نے سوچا آج میں بہاولپور جاتی ہوں مدرجے کے لیے اپنی امی کے لیے گفت لوں گی چھوٹا سا کام مجھے ہسپیٹل میں تھا راستے میں میں نے کہا ہسپیٹل سے اپنا وہ کام کر کے پھر میں چلی جاؤں گی بچے گاؤں گئے ہوئے تھے تو سوچا کہ آج لنچ جو ہے وہ میں باہر کر لوں گی تو اس وجہ سے میں نکلی اور بلیک را کا میں ڈریس نکالا وہ پہنا مجھے بلیک کے ساتھ پنک میک اپ بڑا پیارا لگتا ہے تو میں نے پنک میک اپ کیا اور پھر میک اپ کرنے کے بعد تھوڑی سی ویڈیوز شیڈیوز بنائی اور تک ٹاک بنائے یہ دیکھیں فائنلی میری یہ لوک ہو گئی تھی اور یہاں پھر میں پکچرز دیئے ٹائمر لگا لگا کے اور ویڈیوز بنائی اکیلی تھی بچے نہیں تھے تب تک پھر میرے ڈرائیور بھی آ گیا بچے امی کے ساتھ ایک دن پہلے ہی گاؤں چلے گئے تو ان کو بڑا شوق ہو رہا تھا جانے کا تو تب تک پھر میں یہ شایدہ اسلام چلی گئی تھی شایدہ اسلام مجھے کام تھا وہ اپنا کام رپٹانے کے بعد پھر بھاوالپور کے لیے نکلی وہاں سے تھوڑی سی شاپنگ اپنے لیے کی مین لی مجھے شونس لینا تھا کمفرڈیبل سا گرمیوں کے حساب سے تو یہ میں نے گھر پہننے کے لیے لیا تھا اور یہ میں نے ہاؤسپیٹل پہننے کے لیے لیا تھا میڈیکیٹڈ پھر اس کے بعد میں گئی ہوں لائم لائٹ مجھے وہاں پہ کوئی سوٹ پسند نہیں آیا کیونکہ امی کو لون کے بٹو والے ڈرس اچھے لگتے ہیں ان کو شفون کے بٹے والے پسند نہیں ہیں اور پھر کلر بھی اس طرح کا دیکھنا تھا کہ امی کو امی کے پہلے اس طرح کے کپڑے نہ ہوں کلر ویسا سیم نہ ہوں تو پھر میں بنینزا پہ چلی گئی وہاں پہ مجھے ان کے کلرز بھی مجھے کافی برائٹ برائٹ اچھے اچھے مل جاتے ہیں اور باقی برینڈز پہ بڑا جے ڈورٹ پہ تو بہت ہی بہت کم یہ گرین والا جو سوٹ ہے یہ میں نے امی کے لیے دیا تھا سیکنڈ نمبر پہ اس کا سٹف بھی بہت اچھا تھا اور اس کے لون ان کا ہی دو بھٹا تھا اس کے ساتھ تو یہ میں نے پھر یہاں سے لے کے اور پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو پیک کر کے بیگ میں ڈال دیں پیکنگ شیکنگ کروا کے بلنگ کروا کے پھر میں نکلی ہوں ارادہ یہی تھا کہ ہم یہاں سے نکلیں گے اور اس وقت تک میرے ہزبنڈ بھی فری ہو گئے تھے آفیس سے ارادہ یہی تھا کہ لنچ ساتھ میں کریں گے ہمارا لنچ کرنے کا ایسا ہی سین بنتا ہے میں یہاں سے آسپیٹل سے فری ہو کی چلی جاتے ہوں میرے ہزبنڈ آفیس سے فری ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس طرح لنچ کرنے چل جاتے ہیں ادوروائیس ہمیں ٹائم نہیں ملتا اچھا یہاں سے ہم لوگوں نے ان کو پیک کیا آفیس سے میں درائیور کے ساتھ ہی اور اس وقت وہ تھکے ہوتے ہیں میرے ہزبنڈ تو انہیں کا درائیور کو ساتھ ہی رہ جاتے ہیں پھر ہم لوگ گئے ہیں وہاں پہ کوسٹر کورنر پہ مجھے ان کا سٹیک بڑا پسند ہے اور ان کا چائنیز بہت پسند ہے میں نے سٹیک اپنے لیے میگزیکن سٹیک آرڈر کیا اور آسپ نے سپیشل سٹیک میں ڈائیٹ کی وجہ سے پھر اس طرح کوئی چیز کھاتی ہوں کہ کارب نہ ہو زیادہ پھر اس پہ سوسیز بھی کم ڈلواتی ہوں اور یہ کھانا کھانے کے بعد پھر یہی یہاں سے فری ہو کے پھر بچوں کیلئے پیزہ لینا تھا بچوں کا پہلے ہی مجھے فون آ چکا تھا کہ ماما آہد نے کہا کہ پیزہ کھانا ہے پیزہ لے کے پھر گاؤں کی طرف نکلی ہوں گاؤں جا کے جیسے ہم پہنچے ہیں تو بچے آگے انتظار کر رہے تھے بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے پیزہ کھایا امی کو میں نے امی کا گفت دیا امی بڑی خوش ہوئی اور یہ بچے میرے ساتھ پھر کمفرٹیبل کھیل رہے تھے آپ نے میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ